بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق سورہ فلق مطلب the dawn سورہ فلق بھی ہے مکہ مطلب مکہ میں نازل ہے تو اللہ دارہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اعودو بربی میں پناہ میں آتا ہوں میں پروٹیکشن میں آتا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ لیتا ہوں رب کی اس رب کی کس رب کی برق بالفلق صبح کے رب کی فلق مطلب میں نے کیا بلے dawn یہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو the d-a-w-n بلتی ہے d-a-w-n d-a-w-n dawn ڈ-o-n dawn نہیں وہ dawn نہیں یہ dawn صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ دلہ جو صبح کا رب ہے اللہ دلہ ہر چیز کا رب ہے اللہ دلہ اپنی ایک صفات بیان کی ہے کہ میں رب الفلق اللہ دلہ رب فلق ہے یہ صبح کا رب اللہ دلہ پناہ میں آتا ہوں مطلب یہ پناہ میں کیوں آتا ہوں کیونکہ یہ سورہ کا شان نزول یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو حدیث میں آپ کو دکھا رہا ہوں صحیح اس میں ریفرنس بھی ہے صحیح بخاری کا بھی ریفرنس ہے صحیح مسلم کا بھی ریفرنس ہے اس میں عائشہ رضا اللہ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیا گیا تھا تو اب اس کے بارے میں دیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اسلامQA.com میں بھی جا کے یا کوئی بھی حدیث کی کتاب سے آپ پڑھ سکتے ہو یہ حدیث کا ریفرنس آپ ٹائپ کرو انشاءاللہ آپ کو نولیج ملے گی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من شرری مطلب من مطلب کیا بلاتا ہے میں نے من مطلب فرم فرم من شرری شرری مطلب فرم دے ایویل آف شرری مطلب ایویل ہر اس چیز کے شر سے شر مطلب شرر مطلب کیا ایویل ما مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا اس میں جن بھی آتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کیا یہی غر مخلوق ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا جن ہیں اور جنات ہے جو آق سے بنی ہوئے لیکن مخلوق ہے وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَلِإِنسَائِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ صورت داریات میں قرآن میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہوں تاکہ وہ میری عبادت کر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ من شرری ما خلق اور اس چیزوں کی شر سے جس جیف کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وَمِن شرری اور اس کے شر سے غو سکن رات اندھیری رات غو سکن مطلب کیا اور شر سے کس کی شر سے اندھیری رات کے شر سے اذا مطلب ون اذا مطلب ون بہت بار آیا قرآن میں اذا مطلب ون گرامر ہے بیسک گرامر ہے وَقَب مطلب وہ پھیل جائے جب اندھیری رات پھیل جاتی ہے تو اس کے بھی شر سے میں آتا ہوں اب رات میں کہیں نکلو سفر میں آپ کو ڈر نگایا تو سورے فلق سورے ناس پڑھ لیو سورے فلق سورے ناس مطلب جو آخری کے دو سور قرآن کی سور ہے اس کو کیا بہتتا ہے مہو زتین مہو زتین ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے اس بساب چیک کر لی وَمَنِ شَرِّن نَفَّاسَاتِ فِلُقَد اور شر سے اور شر سے اس کے تھوکنے والیوں کی تھوکنے والی مطلب جو بلیک ماجی کر دے جو پڑھ کے پھوکتے رسی پہ باند دیتے کانگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر منتر پڑھ کے کانگی میں باند کے کوئیں مڈال دیا گیا تھا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر بلیک ماجی کیا گیا تھا تو بلیک ماجی کیا گیا تھا تو اس کے بچنے کے لئے اللہ تعالی نے دو سورے نازل کیا اس کو بلتا ہے مہوز آتا ہے سورہ ناسر خلق فِلُقَد گیروں میں مطلب گاٹی گیروں میں جب کس کے شر سے تیسرا کس کے شر ہے وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ مطلب جو پڑھ کے پھوکتا ہے بلیک ماجی کرتا ہے گیروں میں گاٹی بانتا ہے وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسدن مطلب حاسدن مطلب اذا حسد حاسدن مطلب جلنے والا the person who is jealous جی جلس the person who is jealous حاسدن مطلب جو حسد کرتا ہے جو جلتا ہے اذا جب اذا مطلب وَن جب وہ حسد کرے مطلب جب وہ جلے تو جب وہ جلتا ہے تو پوری نظر لگاتا ہے تو اللہ تعالی یہ سورے میں بہت ساری چیزیں گوبر کر رہے اس میں سے آخری چیز یہ ہے جو جلتا ہے اس لے دلاغ نکو محفوظ لکھ اسلام علیکم تو سورے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد جزاک اللہ خیر